السلام علیکم ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزا ناجن سوشل میڈیا کی کوئی بھی سائٹ آپ اوپن کریں تو سب سے پہلے نور مقدم کیس کی اپ ڈیٹس آپ کو نظر آئیں گی یہ کیس کیسے ہوا بہت ساری میٹس بھی پھلائی گئیں پھر بہت سارے لوگوں نے ٹی آر پیس کے خود سے فیک انفرمیشن بھی پھلائی کیس کی کیا اپ ڈیٹس ہیں کیا ہوا تھا ایکشلی ابھی تک انویسٹیکیشن کہا تک پہنچی ہے اس کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں سلامباد کے کرائم ریپورٹر جو کہ مختلف ایشیوز پر نظر بھی رکھے ہوئے اور نور کیس کو سپیشلی شروع دن سے کور بھی کر رہے ہیں سرگیر جوزی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سر نور کیس کو اتنی ہائپ ملی سوشل میڈیا کی وجہ سے ان ایکشلی کیا ہوا تھا لوگ انفرمیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی کہتا ہے کہ لیونگ ریلیشنشپ تھا اس لئے مسئلہ ہوا کوئی کہتا ہے کہ دونوں فیملیز کو پتا تھا اور انہوں نے اگنور کیا کوئی کہتا ہے نفسیاتی تھا بندہ ان ایکشل مسئلہ کہاں سے سٹارٹ ہوا ابھی تک کہاں پہنچا انیس جولائی کا یہ بسیکلی واقعہ شروع ہوتا ہے نور مقدم ہے وہ اپنے گھر سے آتی ہے اس کے پاس آتی ہے چونکہ اس کا اپس میں فیملی کا ایک رابطہ تھا ملنے جلنا تھا ان کا اپس میں پہلے سے دوستی تھی اس نے اس دن جانا تھا امریکہ چونکہ یہ ڈوال نیشنل امریکن نیشنل ٹی بی اس کے پاس ہے لڑکے نے جانا تھا جو پولیس بتاتی ہے کہ وہ فون پہ ان کا اپس میں رابطہ ہوا اس نے اس کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں مجھے ملے آکے جب وہ وہاں پہ آئی تو چونکہ وہ اکیلی تھی اور لڑکا بھی گھر میں اکیلہ تھا اس کے پیرنٹس جو ملزم کے ہیں وہ کراچی میں تھے انیس طریق جو ہے انیس کا پورا دن وہ وہاں پہ اپس میں رہے نیکس ڈے جب آیا اس کو اس نے تشادل کرنے کی کوشش کی مارنے کی کوشش کی چونکہ وہ ڈک تھا ہی بیچویل تھا منشیات قادی تھا وہ باہر بھی بھاگی لیکن انلکی لی کہ وہ باہر نہیں جا سکی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو گھر کے ملازم ہے انہوں نے بڑی ڈیسونیسٹی کی بڑا ظلم کیا بچاری باہر نکلی پھر اس نے مدد کے لیے پکارا نہیں آئی تو اس اندرمین وائلو پھر اس کو لے گیا اندر پھر جا کے اس کا گلہ کار دیا آپ کو جب پتا کہ یار یہ ایک لڑکی ہے یہ فلاں ہے اور اس کو یہ مار رہا ہے تو ہم اس کو چھڑا دیں کم سکم پولیس کو اطلاع کریں یہ جو ہے وہ سارا قصہ جو ملزم کی والدہ ہے اس کو کمیونکیٹ کرتا رہے کراچی میں وہ ریہیبلیٹیشن سینڈر کو کال کرتے رہے اپنا آپس میں رابطے کرتے رہے جس وجہ سے پولیس نے ان کو بھی ملزم بنایا ایک سو نو میں یا نیت جرم میں یا شواہد چھپانے کے جرم میں اس کے جو والد اور والدہ ہیں والد جعفر زاکر ہیں نون ہیں جعفر برادرز جعفر اینڈ کمپنیز اور آدم جی جو اسمت آدم جی ہیں وہ ان کی اہلیہ اور ملزم کی والدہ جو ہیں وہ بہت بڑا گروپ ہے نا آپ کہلیں کہ آپ سور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ بھی جیل میں جائیں گے گلہ کسی سے گاتا اس کے پاس موجود تھا کوئی اسلام موجود تھا گلہ جو ہے وہ ایک نائف سیٹ ہے چاکو کا ایک سیٹ پولیس بتا رہی ہے جو انہوں نے ریکاور کیا اس میں کوئی چار پانچ مختلف قسم کے تیزدار قسم کے نائف ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے پاس دو چیزیں اور تھیں ایک اس کے پاس وہ پانچ تھا ایک اس کے پاس پسٹل تھا بہت زیادہ جگہ پہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ملزم ہے یہ نفسی آتی ہے یہ چھپانے کی کوشش کی گئی تاکہ اس کی بیل ہو جائے یہ بچ جائے لیکن اگر یہ نفسی آتی نہیں ہے تو دھرپی سینٹر والے اس وقت کیا کرنے آئے تھے یہ پہلے ریہیب میں رہ چکا ہے ریکاورڈ ہو چکا تھا یہ پہلے تھا تو وہ بھی میں آپ کو کہانی بتا دیتا ہوں کہ وہ بھی ایک چونچلے کے ٹائپ پہ وہ ایک ریہیب بنایا ہوا ہے انہوں نے اسی طرح کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں اور ڈکٹ ہوتے ہیں ان کو بس انہوں نے لوک آفٹر کرنا ہوتا ہے ہلکا سا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ جب اس نے یہ قتل کیا تو اس وقت وہ ہوشوہواس میں تھا اس نے ہوشوہواس میں قتل کیا اس وقت اس کی منٹل ہیلپ جو ہے وہ بلکل ٹھیک تھی اس کی ذہنی حالت جو تھی وہ بلکل ٹھیک تھی اس لیے پولیس نے اس پہلو کو ٹچ نہیں کیا جب پولیس نے اس کا بیان ریکارڈ کیا ہے تو اس نے کچھ بڑھ آیا ہے کہ اس کے مائنڈ میں کیا ایسا تھا یہ دھڑ علیدہ کرنا یہ کیوں اس کے مائنڈ میں آیا ہے فرس ڈے تو ڈرامے کر کے دکھاتا رہا ہے کہ جی مجھے تو اردواتی نہیں ہے نہ مجھے سمجھ آتی ہے نہ میں بول سکتا ہوں تو پولیس اسی چکر میں ہلجی رہی اس سے انگلیش میں سوال کریں تو وہ انگلیش میں اس کا جواب بھی نہ دے پھر آہستہ 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 پولیس نے اس سے اطراف کروایا چیزیں کو اطراف کروایا اس نے اطراف بھی کیا اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جی اس نے میرے ساتھ ویو فائی کی تھی اور مجھے چیٹ کیا ہے مجھے دھوکہ دیا اور میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا وعدے کیے تھے تو جس پر مجھے اتنا غصہ آیا اتنا غصہ آیا کہ میں نے کہا جی میں تو اب اس کو دیکھنے نہیں جاتا اور میں نے اس کو قتل کر دیا اور میں نے اس طرح قتل کیا اس کو اور وہ ساری چیزیں بھی مانا کہ اس طریقے سے میں نے کیا ہے دوسری پارٹی جو ہے جو لڑکی کے والدین ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ان کی بیٹی کہاں تھی یا یہ کب سے تعلق تھا یا کس نویت کا تعلق تھا تو انہوں نے بھی تو حقائق چھپائے ہیں انہوں نے بھی تو پولیس کو نہیں بتایا اگر وہ غائب تھی دو دن تھے تو پولیس کو کیوں نہیں اطلاع کی گئی کہ بچی گھر سے غائب ہے والدین جو ہیں وہ اس لیے مطمن ہو گئے اس کا والد سپیشلی کہ لڑکی نے پہلے تو فون باندھ رکھا پھر جو ہے وہ خود ہی بتا دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور جا رہی ہوں لڑکی نہیں ملی تو انہوں نے اس سے رابطہ کی ملجنہ لڑکے سے اس کے والد نے رابطہ کیا لڑکے کی تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو پہلے سارا علم تھا ان کے آپس میں ملنے جلنے کا آپس میں اور ممکن ہے کہ آپس میں فیملیز بھی ملتی ہوں گے چونکہ آپس میں وہ کہتے ہیں جان پہچان تھی ان کو علم تھا اس لیے انہوں نے پھر اس کو بھی فون کیا کہ آپ کے پاس تو نہیں آئی جس پر اس نے کہا جی میرے پاس نہیں ہے اب بات آگئی آگے کہ ہوگا کیا دیکھیں ہوگا یہ ہے کہ یہ کمپونڈیبل ہے قابل راضی نامہ جرم ہے اس میں آپ راضی نامہ اگر کرتے ہیں دیت دیتے ہیں جو کہ آپ کو شرعی بھی ایک اجازت ہے تو اس میں آپ کی سیٹلمنٹ اگر دونوں پارٹیز کی آپ اس میں ہو جاتی ہے آٹ آف کورٹ ہو جاتی ہے تو جانا آپ ایک جسے کو ماف کر دیتے ہیں دوسری پارٹی سے آپ کے بھی بات ہوئی وہ کیا کہتے ہیں کیا وہ سیٹلمنٹ پر راضی ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ ان کے والدان سیٹلمنٹ کی طرف آئیں گے میرا ذاتی خیال ہے کیونکہ اب بھی جب ریمانڈ ہوتا ہے مجدوں کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کے جو والد ہے لڑکی کے وہ تین تین گھنٹے تاک عدالت میں رہتے ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں مکمل فالو کر رہے ہیں اس کو اب دیکھیں آگے کیس جو ہے اس نے جانا ہوتا ہے جو سزا ملنی ہے وہ ہوتی ہے ایویڈنس پر ایویڈنس بہت ضروری ہے اس میں ایک چیز جو بتانے والی ہے اس میں اینی شاہد نہیں ہے کوئی بھی جس نے قتل کرتے ہوئے اس کو دیکھاؤ اپنی آنکھوں سے وہ نہیں ہے بے شک وہ اس کے پاس سے آلہ قتل بھی برامد ہوا ان کا پس میں وہ لوکیشن بھی آگئی سی ڈی آر سے اور اس کا جو فنگر پرنٹس بھی آگئے ساری چیزیں ثابت ہوگی لیکن آئی ویٹنس کی ایک ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے اور مرڈر کے کیس میں مرڈر کے ٹرائل میں عدالت بڑی احتیاط کرتی ہے ملزم پانچ ہیں جو ملزم بنے ہیں یہ مرکزی ملزم ہیں باقی کوئی کیوزن ہیں یعنی شریک ملزم ہیں اس میں اس کی والدہ والد ہیں اور دو ملازمین ہیں ان کو الگ چلان کیا جائے گا قیانت جرم میں یا حقائق چھپانے پر کیس اس ٹیل انڈر انویسٹیگیشن اور جیسے کہ سرگیر صاحب نے بتایا پانچ ملزمان ہیں فرنزک ہوگا تمام ویپن کا ملزم کو سزا ہو جائے گی یا پھر یہ کمپاؤنڈیول بھی ہے سٹلمنٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن اسلامباد میں خوف و حراس کی فضاء بھی پھیل چکی ہے ان واقعات کے بعد اور اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آف در ریکارڈ اتنی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے جس میں وہ زندہ تو بچ گئے لیکن کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا جن سے ان کی پوری زندگی مداثر ہوئی تو خدارہ اپنی حفاظت خود کیجئے اور اگر کوئی بھی ایسا واقعہ تو پلیس پولیس کو ریپورٹ کیجئے پولیس آپ ہی کے لیے موجود ہے جب تک آپ ریپورٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کا ایشو ریزولف نہیں ہوگا یہ کیس ابھی چل رہا ہے لیٹس ہوپ فور دے بیس کہ ان کو سزا ہو تاکہ باقی تمام لوگوں کے لیے یہ بھی عبرت کا نشانت بن سکیں ایک اور شوری کے ساتھ پھر سملاکات ہوگی اللہ نگے